سانے ہیں موڈل ٹاؤن کیس میں نئی جے آئی ٹی بنانے کا معاملہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو آج سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا عدالت عزمہ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف سمیت 149 افراد کو نوٹس جاری کر رکھا ہے ذرائع کا کہنا ہے نیب لاہور نے شہباز شریف کی پیشری کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شاکل دے دی چیف جسٹس پاکستان کا دورہ یونائٹڈ کرسٹن ہسپتال کام کر گیا محکمہ صحت نے یونائٹڈ کرسٹن ہسپتال کی حالت زار پر کمیٹی تشکیل دے دی وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم پانچ رکنی کمیٹی کے کنوینئر مقارر کمیٹی ہسپتال کی بحالی کے لیے قواعد و ضوابط اور اپنی سی فارشات پیش کرے گی محکمہ صحت نے کمیٹی کا پہلا اگلاس آج طلب کر لیا پنجاب حکومت کا احسن اقمدان صوبے میں ساڑھے چار لاکھ افراد کو ہنر بند بنانے کے منصوبے کا اعلان وزیراعالہ پنجاب نے منظوری دے دی وزیراعظم نے بھی منصوبے کو سو روزہ پلان میں شامل کرنے کی اجازت دے دی محکمہ انڈسٹریز نے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا صوبائی وزیر میاسلم اقبال کہتے ہیں محکمہ انڈسٹریز ڈیڑھ لاکھ افراد کو ہنر بند بنانے کی شرح کو ساڑھے چار لاکھ پر لے جائے گا آجی عبدالوہب کی وفات کے بعد تبلیغی جماعت کے نئے امیر کا انتخاب مولانا نظر الرحمان کو تبلیغی جماعت کا امیر منتخب کر لیا گیا رائیون تبلیغی مرکز میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی مشاورت کی ذمہ داری مولانا نظر الرحمان کے سپورت کر دی گئی امیر تبلیغی جماعت مولانا عبدالوہب کی نماز جنازہ آداء تبلیغی مرکز ملحقہ قبرستان میں تدفین کی گئی نماز جنازہ مولانا نظر الرحمان نے تبلیغی اجتماگہ رائیون میں پڑھائی وزیر ریلوے شیخ رشید سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروید زلاہی ڈاکٹر فاروق صدقار مولانا تارک جمیل مولانا فہیم مولانا فضل الرحیم اشرفی کی شرکت حافظ عدریز ڈاکٹر فرید پراچاب مولانا مجیب الرحیمان انقلابی مولانا عصد عبیداللہ سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد شریف ہوئے پولس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے مولانا عبدالوہب سانس اور سینے میں تکلیف کے باعث ڈاکٹر ہسپتال میں زیرے علاج تھے دینگی بخار کی تشخیص بھی ہوئی کچھ روز سے وینٹی لیٹر پر تھے اتوار کی صبح خال کے حقیقی سے جاملے علالت کے باعث وہ سالانہ اس تمامیں اختتامی دعا بھی نہ کرا سکے تھے وزیراعظم عمران خان چیف جسٹس سپریم کورٹ وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار عبدالعلم خان فیاض الحسن چوہان نواز شریف اور سراج الحق سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کا مولانا حاجی عبدالوہب کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار دینی خدمات کو شاندار قرار دیا چیف جسٹس کا کہنا ہے حاجی عبدالوہب نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دیں اللہ تعالیٰ مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے پانچ سو باثر مسلم شخصیات میں حاجی عبدالوہب کا دسوہ نمبر تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر مقرر ہوئے مولانا عبدالوہب انیس سو بائس میں دہلی میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد حجرت کر کے پاکستان آئے اعلیٰ سرکاری ملازمت چھوڑ کر پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی مجھ سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اپنی سوچ و فکر اور استداد و صلاحیت کو دین کی سر سبزی اور شادابی کے لیے ہی استعمال کریں نماز جنازہ میں امیر تبلیغی جماعت حاجی عبدالوہب کی وسیعت پڑھ کر سنائی گئی وسیعت سترہ ستمبر دوہزار پندرہ میں لکھوائی گئی تھی اس وقت مولانا عبدالوہب نے سنانے سے منع کر دیا تھا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے لیے فنح کر کے دوسروں کے نفع کا سامان کرتے ہیں میری زندگی کے پچاس سال ان کے ساتھ گزرے مولانا تاریخ جمیل مولانا عبدالوہب کی وفات پر رنجیدہ وزیراعظم کا مولانا تاریخ جمیل کو فون حاجی عبدالوہب کی وفات پر اظہار افسوس وزیراعظم کا کہنا ہے بطور عالم دین مولانا عبدالوہب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مل کر گرین ٹاؤن میں سنیری بینک لوٹنے کی بڑی باردات ناکان داکوہ نے بینک کے تالے اور لاکرز توڑے نو کروڑ روپے کی کرنسی اور بیس کلو سے زائد زیورات لوٹ کر فرار ہونے کی کوشش اطلاع ملنے پر ڈالپن اور پیرو فورس موقع پر پہنچ گئیں بینک کو گھیرے میں لے کر پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا پنزاب پولیس کو عالی افسروں کی شدید کمی کا سامنا سینٹرل پولیس آفسس میں تین ایڈیسنل آئی جی اور دس دی آئی جی کی سیٹیں خالی افسروں کی کمی کے باعث انتظامی امور شدید متاثر ذرائع کا کہنا ہے آئی جی پنزاب نے ڈی آئی جی رینٹ سمیت دیگر پولیس افسران کے خدمات وفاق سے منگی ہیں امریکیوں کی بھی پاکستان میں رشتہ داریاں امریکی لڑکی کی دوستی انسٹراغرام پر ہوئی اور محبت میں لاہور آگئی گلشن راوی ایک بلوک کے رہائشی محسن علی نے امریکی لڑکی سے شادی کر لی چین میں طلبہ کو مہانہ وظیفہ کی ادم ادائیگی کا معاملہ سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں نے لاہور نیوز کی خبر پر نوٹس لے لیا سپیشل سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن ساجد زفر کو معاملے کی تحقیقات کا حکم عدب، ثقافت، صحافت اور سیاست کے رنگ بکھیرنے کے بعد فیض فیسٹیول اختتام پذیر تین روزہ میلے میں دو عظیم شعراء فیض اور کیفی کی دوستی کا چرچہ ہوا بھارس سے ادھاکارہ شبانہ آزمی اور ان کے شوہر جاوید اختر پہنچے کیفی کی بیٹی شبانہ اور فیض کی بیٹی سلیمہ نے بچپن کی یادوں کو ٹٹولا مختلف سیشنز میں جاندار موضوعات پر اہم شخصیات کی سہرحاصل گفتگو گیت کی آواز، ساز اور رقص نے الگ سما باندھا تیسرے روز کلدیپ نائر اور پران نیال کی یاد میں گلشن یاد کے انوان سے سیشن اعتزاز احسن خرشید محمود قصوری، سیدہ حمید اور فاقر اجاز الدین کی شرکت وہی خواب متبر تھے کہ انوان سے نشست زہرہ نگاہ، ڈاکٹر عارفہ سیدہ نورال این اور اداکار نورالحسن کی شرکت ہر ایک اولا الامر کو صدا دو کہ انوان سے نشست میں شفقت محمود، بشرا گوہر، احسن اقبال، روربی ناراؤ، فہاسر بزنجو کی، فاہد حسین سے گفتگو سہر کا یقین کے انوان سے نشست کا ہے تمام جواد احمد، جبران ناصر، امار علی جان، ڈاکٹر تیمور رحمان اور ڈاکٹر اسامہ صدیق شریک بات کہاں ٹھہری ہے کہ انوان سے بیٹھک سلطانہ صدیقی، کاشف نصار، آمنہ مفتی، اسغر ندیم سید کی گفتگو فیض میلہ ایک روایت بنتا جا رہا ہے، میلے میں بھارت سے مہمانوں کی شرکت خوش آئند ہے، حکومت سیاحت کو فروغ دینا شاہتی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی میڈیا سگفتگو، سینیٹر حاصل بزنجو کا کہنا ہے، یوٹن والی بات صرف عمران خان ہی کہہ سکتا ہے کوئی سیاسی شخص یوٹن کی حمایت نہیں کر سکتا موسیقی ساکیا رکس کوئی رکس سبا کی صورت کے عنوان سے طالبات کی ڈانس پرفارمنس حاضرین نے لا جواب پرفارمنس پر خوب داد دی، اکمل قادری نے بانسی بجا کر خوب داد پائی موسیقی 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 پیراگون سوسائٹی ایمپیریل مال میں پالتو جانوروں کے شو کائنا کا نایاب نسل کے پالتو جانور اور پرندے بچوں بڑوں کی توجہوں کا مرکز بنے رہے شراقہ منپسند جانور دیکھ کر محضوظ ہوتے رہے مختلف تعلیمی اداروں کے طالبہ کا اوپن ڈے پر لمز یونیورسٹی کا دورہ طالبہ کی آگاہی کے لیے لمز انتظامیہ نے گریاجویٹ، ایم ایس، ایم فیل، ایم بی اے اور پی ایچ ڈی کے حوالے سے مختلف سیکشنز کا انعقاد کیا طالبہ بولے لمز کی طرح دیگر اداروں کو بھی ایسے پروگرامز کا انعقاد کرنا چاہیے اور آٹھوین، شیف آف، نیول سٹاف، ایمیچور، گالف، شیمپینشپ دوہزار اٹھارہ مردوں میں احمد بیگ اور خواتین میں پرخہ اجاز نے میدان مار لیا اختتامی تقریب میں وائس شیف آف، نیول سٹاف، وائس ایڈمیرل، کلیم شاکت کی بطور مہمان خصوصی شرکت کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے موسیقی